بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک عزرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے آپ نے جواب دیا نماز اس کے صحیح وقت پر میں نے پوچھا پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ عصر نے سلوک کرنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حدیث نمبر دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس عویس بن آمار اپنے جانساروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے جن کا تعلق یمن کے قبیلے مراد اور قرن سے ہے ان کو بس کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفایاب ہو جائیں گے مگر ان کی بیماری ایک درم کے باقدر باقی رہ جائے گی وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہیں اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے اے عمر اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرنا حضرت ابن عمر سے روایت ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری والدہ با یاد ہیں ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہارے والدین یاد ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے اس سے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا برطاو کرو اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا عدیس نمبر چار عدد انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواش مند ہو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بلائی اور صلاح رحمی کریں عدیس نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے آپ کی بات سنو کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا دونوں کے درمیان کچھ خفقی اور نراز کی تھی دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آئیب کی مجلس میں واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے باروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا مجود ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مقصد کی دعا کرتا رہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار میں شمار کرتے ہیں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اس سے تعجب ہوگا بلا آخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا اے اللہ میرے حمال تو اس لائق نہیں تھے پھر میرے اوپر اتنی کر فرمائی کیوں ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعا مقفرت کا کشمہ ہے عدیس نمبر آٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر سوا ملتا رہتا ہے وہ چیزیں یہ ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم نافع نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتے رہیں عدیس نمبر نو حضرت عبداللہ بن دینار رحمت اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر سے ایک دیاتی کی ملاقات ہوگی عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اپنی سواری پر بٹھایا اور اس کے عزاز و اکرام میں اپنا امامہ اس کے سر رکھ دیا حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضرت آپ نے اتنی زہمت کیوں کی یہ دیاتی لوگ ہیں تھوڑی سے امدردی سلام اور کلام اور دو میٹھے بول ہی سے خوش ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عدیث ابھی تک یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے سب سے بڑی نیکی بیٹے کا اپنے والد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلاح رحمی کرنا ہے عدیث نمبر دس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے حج مبرور و مقبول کا سواب اتا کریں گے عدیث نمبر گیارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کی طرف قرآن کی طرف اور سمندر کی طرف عدیث نمبر بارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے بزرگ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب لیکن برخودار عدب کا تقاضی یہ ہے کہ تم ان سے آگے آگے نہ چلو بیٹھنے میں ان سے پیل نہ کرو اور نہ ان کو ان کے نام سے پکارو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگ انہیں گالی دیں عدیث نمبر تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز کرنے کے لیے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آج کل وہ دونوں لنگڑے بیچارے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا اندقال ہو گیا ہے وہیں ان کو یہاں لیا کرتا تھا اب کون لے کر آئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں مذہوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں